ان ناراضگی بھی بڑی عجیب چیز ہے پورے سال بیٹھک پہ بیٹھنے والا آدمی اچانک شادی کے وقت ناراض ہو جاتا ہے اسے پتہ جلدہ شادی ہونے والی ہے گھر میں اب ایڑ جائیں گے بھائی صاحب اب منانے جائیے انہیں شادی کرنے والا ویسے ہی بچارہ پریشان ہوتا ہے سماج اور معاشر نے شادی کو ایسا بنا دیا ہے وہ تو اپنے بچوں گھر میں ٹہلتا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی پریشانی رہتا ہے شادی وقت ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے یہ اہلِ بیعت کی ردش نہیں ہے اب یہ ناراض ہیں تو معافی مانگنے کے لیے جائیں ان کے پاس اور معافی مانگنے جب کوئی آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے اب بتاؤں گا اسے میں اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کی دو ہی روش ہیں خبر ہو جائے کہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے میں دیر نہ کیجئے اور کوئی معافی مانگنے آ گیا تو معاف کرنے میں دیر نہ کیجئے اب جو معافی مانگنے آیا ہے اسے اور زیادہ شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ شرمندہ ہو کے ہی آپ کے دروازے پہ آیا ہے اب معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو ایک سال سے بول چال بند تھی کسی سے اچانک ایک دن راستے میں چلتا چلتا اس نے سلام کر لیا یہ سلام ہی معافی مانگنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک سال کی کھٹاس ختم ہو جائے ایک سال سے گھرانا جانا بند تھا اچانک ایک دن اس نے آپ کے دروازے کھٹ کھٹا دیا یہ دروازہ کھٹ کھٹانا ہی معافی مانگنا ہے اب معافی مانگنے کے لیے ساری شرائع ضروری نہیں ہیں کہ ہاتھوں کو جوڑی اور بھائے کو لے کے آئیے اور بھانجے کو لے کے آئیے اور بچوں سے معافی مانگوائیے اور امہ دادا سے معافی مانگوائیے یہ اہلِ بیت کے گھرانے کا مزاج نہیں ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا بھی مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے